پتنگ کا ہے پتنگ یہ میری جان پتنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ سید مہین صاحب کو کامیاب کر یہ پتنگ مدینہ نگر پورا پتنگ چل رہا ہے اسلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں کافی ساری اپ ڈیٹس ہے سب میں پہلے اپ ڈیٹ ہے اڈانی کو لے کر اڈانی کے خلاف ایک اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکا ہے جیسے ہی یہ خبر مارکٹ میں ویرل ہوئی ہے اڈانی کے شیرز کا تو جنازہ نکل رہا ہے آخر کیوں اڈانی کے خلاف اریسٹ وارنٹ نکلا اور اڈانی جہاں تک دنیا میں امیر ترین لوگوں کی لسٹ ہے 25 نمبر پر آ چکا ہے تمام ڈیٹیلز ہم آپ کو بتائیں گے لیکن کل الیکشن کے ویڈیوز کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئے تھے ایک ویڈیو ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ابھی تک آپ ریال میاں پہ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے ہیں سبسکرائب کا بٹن ریٹ کلر کا رضا دیکھو اس کو دبانا رہتا جو پولیس اوفیشل اس میں نظر آ رہے ہیں ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے ان کا بھی بیان آپ کو سنائیں گے اور کل کس طرح سے واقعات پیش آئے کس طرح سے لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ انہیں ووٹ ڈالنے سے روکا گیا اس کے تھوڑے سے آپ کو جھلکیاں دکھا دیتے ہیں آپ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تھے آپ کو کیا بولا انہوں نے کون تھے وہ لوگ پولیس والے تھے آپ کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا کیا بولا لنچ ہو رہی چار بج رہے ہیں چار بجے لنچ ہو رہی ہیں ان کی ہے تین دفعے جا لیا آپ اب تک ووٹ نہیں ڈالا ایڈی دکھائیے تو میں آئیڈیا دکھائیوں اوکے بعد کہا تے جائیے بھاگ جائیے مسین بگری ہے تو مکو مسین بگری تو کھڑے ہوا آپ لوگ ہیں تو کہاں گھر جائیے بھاگ جائیے بھاگ جائیے گا ہم کہتا ہے ہم رہے اگر موسیقی 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 چیک کر رہے دینا چیک کر رہے دینا یہ پولیس چیک کر رہی صاحب صاحب لکھے دیا جناوائی ہوں گے پولیس چیک نہیں کرے گی باپشی کرنا ہے چنان چہرہ ہٹائیے چہرہ ہٹائیے چہرہ ہٹائیے ہم نے نہیں ہٹائیں گے ہم نے کہا لیڈی اچھا وہ سر بولیں کہ بیٹا دیوٹی ہے برا نہ مانو ہم نے سر آپ اکمی دیوٹی نہیں بھائی گی ہم کچھ نہیں کہہ رہے جب وہاں پہ گئے ہیں سب جا رہے ہیں اندر کسی کی کوئی چیکنگ نہیں صرف مقبرے والے جھوٹے ہیں کیا بات ہے مقبرے والوں کی ایک ایک چیکنگ کری جائے اور جو باہر جا رہے ہیں ان کی کوئی چیکنگ نہیں آڈی کون چکر رہے ہیں 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 چہرہ کھول کے دکھائیے کہ ہم لوگ جھوٹے مکر دکھتے ہیں اور کچھ اور کوئی بات نہیں اور کچھ نہیں یہاں لسٹوں میں نام ہے نہیں یہاں لسٹوں میں کسی کے نام نہیں ہے اندر پوری لسٹوں میں نام رہیں گے یہ سب کیا ہو رہا مطلب مسلمانوں کے بعد کٹنے کے لیے ہو رہا ہے ایک ویڈیو وائل کے جاری ہے جس میں ایک انسپیکٹر جو تھانا دیکھ ککرولی ہے ان کے دوارا دنگا نے انتر کیا جا رہا ہے یہ ویڈیو آدھی ہے اور اس کو ایک ساجیس کے تحت وائرل کیا جا رہا ہے پونسط یہ ہے کہ ککرولی کسبے میں ایک یہ سوچنا آئی تھی کہ دو پکچوں کے بیچ میں جھاڑا پھو گئی ہے جب پولیس وہاں پر موقع پہ پہنچیں تو وہاں پر لوگوں نے روڈ جام کرنے کا پہلے پریاز کیا اور پھر جب پولیس نے ان کو وہاں سے ہٹایا تو لوگوں نے پولیس کو پر پتھراؤں کر دیا جس کے بعد پولیس نے سوک شمبل پریوک کر کے اس تحتی کو نینترن میں کیا پرنتو جب یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تو اس سمیں اپردری وہاں سے بھاگ گئے تھا انہوں نے مہلاؤں کو آگے کر دیا تھا اس نے پونسط یہ ہے کہ پولیس زوارہ وہاں پر نیموں کا پالن کرتے ہوئے چناؤں کے دن کانون گرسہ کے ہی ستھی کو سامان رکھنے کے لیے پورن کاروائی کی ہے اس پرکرن میں جن کے دورہ بھی پتھراؤں کیا گیا ہے یا پدروں کیا گیا تھا ان کے وردھ FIR پنجکت کر کٹھور ویدانی کاروائی کی جائے گی یہ کونسا بودھ ہے ہم لوگ آئے سارے ساتھ دے کتنا ٹائم بودھ آنے ہی نہیں دے رہے ہیں جہاں تک اڈانی کی بات ہے کچھ مہینے پہلے اڈانی دنیا کا امیر ترین انسان بن نہیں والا تھا لیکن اچانک سے ہنڈن برگ ریپورٹ آگئی جس میں اڈانی کے اوپر فراڈ کرنے کے الزام لگے تھے لیکن آج اڈانی کو لے کر ایک ارسٹ وارانڈ بھی جاری کر دیا یو ایس کی عدالت میں کیونکہ اڈانی کے اوپر دو سو پچاس ملین ڈالر کا ایک رشوت دینے کا الزام لگا ہے چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ رہنے تو سب میں زیادہ اگر کسی کو پروجیکٹس ملتے ہیں تو وہ تو اڈانی کی کمپنیوں کو ملتے ہیں ابھی جو اڈانی کے اوپر جو وائلیشن کا الزام لگا ہے وہ ہے فورین کرپٹ پریکٹس ایکٹ کا انڈیا کے اندر جو سولار اینس جی کے کانٹریکٹس رہتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اڈانی کے اوپر یہ الزام لگا ہے کہ اس نے انڈیا کے اندر موجود جو گورنمنٹ افیشلز رہتے ہیں ان کو دو ہزار بیس سے لے کے دو ہزار چوبیس تک دو سو پچاس بلین ڈالر دیے دو سو پچاس ملین ڈالر انڈیا کے دو ہزار کروڑ ہوتے ہیں دو ہزار کروڑ کی رخم جو گورنمنٹ بیٹے ہوئے لوگ جو کانٹریکٹس وغیرہ سائن کرتے ہیں وہ پیسے لے کے جتنے بھی اچھے کانٹریکٹس ہیں وہ لوگ اڈانی کو دے رہے تھے دو بلین کے خریب کانٹریکٹس دے دیے بولکہ مالو ہوا اور بیس سال کے لیے جو ٹیکس کے پروفٹس ہے وہ بھی دیے گئے یعنی کہ ٹیکس زیادہ نیلگنا بلکہ تو اب جیسی نیوز آئی اڈانی کے خلاف اڈانی کے خلاف اڈانی کے شیرز پوری تریخے سے گر چکے بیس پرسنٹ کے خریب لیکن اڈانی بہت زیادہ پاورفول ادمی ہے کوئی بھی اس کا کچھ بھی نے بگاڑ لیا جیسا دکھ رہا کچھ بھی یو ایس سے کچھ بھی نوٹیس آن دو یا پھر اڈانی نکلیں دو آپ لوگ کیا رہے اس سے مطالق کمنٹ ضرور کریے اور بھی ویڈیوز کے لیے ریال میں آپ اے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاخات ہوگی اللہ حافظ